بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں چینل مائی ہوگی گارڈنگ دوستو آج ایک ایسے فارم میں ہم ویزٹ کریں گے جہاں پہ بہت ہی خوبصورت ایک پھل لگا ہوا ہے آپ نے اکسا یہ کھایا ہوگا اور کبھی اس کا باغ دیکھا یا نہیں دیکھا یہ اب آپ کو پتہ ہے میں بات کر رہا ہوں جی پپیتے کی جو کہ بہت ہی زیادہ پھل ہے اس وقت اس کے اوپر لگا ہوا اور بہت ہی فائدہ مند یہ فصل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو پودہ ہے نارمل جو ایج کا پودہ ہے اس کے اوپر چالی سے پنتالیس جس کے اوپر پپیتے لگے ہوئے ہیں اور یہ بلکل پکنے کے قریب ہیں یہاں پہ کچھ عرصہ اس کے اوپر یہاں پہ بھی لگے رہیں گے جس کے بڑا سائی لگ اتار لیا جائے گا اور پھر اس کو مسال لگا کے پکا دیا جائے گا اچھا یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بتانے والی ہیں اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پپیتہ جو لگا ہوا ہے اس کے اندر نار اور مادہ کا فرق ہوتا ہے تو یہ مادہ ہے اس کے اوپر پھال لگتا ہے اور جو میل ہے مطلب یہاں پہ میل کے اندر کچھ پودے رکھے جاتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے اوپر پھال اٹھاتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت پھال ہے یہ یہاں پہ اس وقت فل ٹائم اس کے اوپر لوڈڈڈ جو ہے فروٹ لگا ہوا ہے بلکل سکیورٹی یہاں پہ ہے یہاں پہ لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ یہاں پہ ہمارے کوئی پھال کو نقصان نہ پہنچائیں تو بہت ہی خوبصورت پھال پپیتہ اس کی دقریباً دو سے ڈھائی سال کا ایک بودہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر پھال لگ جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کی شیپ ہے اگر اوپر سے دیکھا جائے تو چوڑے پتے ہیں اور نیچے بلکل چھایا ہے اگر آپ چھایا کا طور پہ بھی اس کو لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن جو یہاں پہ اس کے پر پھال لگا ہے کیا ہی خوبصورت پھال ہے تو تھوڑا سور مزید آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا سائل ہے اس کا اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ما شاء اللہ سے کیا ہی خوبصورت پھال اس کے اوپر لگا ہوا ہے گیون ایک بودہ گفت چالی سے پچاس پپیتہ لگے ہوئے ہیں اس کی یہاں سے دیکھیں کسی نی مضبوطی سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑ بنا ہوا تاکہ جتنا مرضی یہ بڑا ہو جائے لیکن یہ ٹوٹ نہ پائے جیسے خجور کا پتہ پھل لگاتا ہے ویسے اس کی شیپ ہے اور پپیتے کی خاص بات یہ ہے کہ اگر اس کا فائدہ دیکھیں تو اس کے جو میدی کے جو امراض ہیں وہ بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں کھانے سے اگر آپ اسے خوش کر کے رکھ لیتے ہیں تو آپ گوشت کے اندر ڈالتے ہیں چیز کو گلانے کے لیے تو وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اچھے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پورے باغ میں پیلے رنگ کی بوتلیں لگائی گئی ہیں پیلے رنگ کی بوتل اس لیے لگائی گئی ہے جو میرے خیال میں کہ اس کے اندر یہاں تر دوائی ہوگی یہاں جو مکھی سفید مکھی یا کوئی ایسے تلہ وہ اس کے اوپر آگے بیٹھتا ہے اور دوائی جو لگی ہوتی ہے اس کے وجہ سے وہ مر جاتا ہے کیونکہ جو سفید تلہ یا سفید مکھی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ پیلے رنگ پہ زیادہ جا کے بیٹھتی ہیں جو مچھر ہوتا ہے وہ پیلے رنگ پہ پیٹھتا ہے اس کے اوپر آگے دوائی لگی ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر بیٹھ کے مر جاتا ہے جو میرے ذہن و گمان میں جو بات آ رہی ہے اچھا بات کریں اس کے پپیتے کے بیج کی تو اس کے اندر بیج بھی ہوتے ہیں اور یہ سائٹ سے اس کی پنیری لگتی ہے سائٹ سے شاک بھی نکلتی ہے تو اس کے ذریعے بھی اس کے لگائے گاتا ہے کچھ پودے یہاں پہ پک بھی گئے ہیں اور وہ دیکھیں سامنے یہ پیلے رنگ پہ پیٹھتے اس کے اوپر آلیڈی پک گئے ہیں تو مجھے دیجئے اجازہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کو انفرمیشن ویڈیو لگی ہو تو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر مجید کچھ خامی ہیں یا کچھ رہ گئی ہوں گی تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیئے جزاک اللہ پاکستان زندہ بات